پیرانے پیر کی شام کتنی بڑی ہے آپ کو معلوم کوئی پیرانے پیر کی شام کو نہیں پہنچ سکتا ہر پیر کو بنانے والے پیرانے پیر ہر پیر کو بنانے والے پیرانے پیر ان کی شام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہرگز نہیں پہنچ سکتا اور ان کے زبان کا مخابلہ بھی کوئی بھی نہیں کر سکتا زبان والے ہوتے ہیں یہ لوگ حدیث سنایا ہے نا ہمیں سر میں کچھرا خلندری قیفیت سر میں کچھرا بدن مہلا کپڑے پھٹے مگر زبان میں پاور ایسا ادھر زبان سے نکلا تو ادھر اللہ دے دا زبان سے نکلا اللہ دے دا یہ قیفیت ایسی ایک ولی بھی ہے تو سرزاروں اور ولی کی قیفیت قیفیت کیسی کیوں گی ولیوں کے سرزار کی قیفیت تیسی کیوں گی اور بھی خلندرانہ قیفیت دیکھئے خلندرانہ قیفیت دیکھئے میرے دوستو خدا کی دیدار کی کرمی جب حد سے زیادہ چڑھ جاتی ہے تو فناف اللہ میں بے خودی کا نام خلندر ہے فناف اللہ کی منزل میں بے خودی کا نام کیا ہے یہ خلندریت ہے اور خلندریت کا معاملہ کیسا ہوتا آپ کو معلوم ہے کیسا ہوتا آپ کو معلوم بی بی رابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا خلندر دنیا میں نہیں ملے گا بی بی رابیہ بسری جیسے خلندر دنیا میں نہیں ملیں گے بی 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 رابیہ بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری رابیہ تیری یہ بندی رابیہ بہت بوڑی ہو چکی ہے شاید ایسا لگتا ہے کہ ان جوانوں اور ہٹے کٹے لوگوں کا ساتھ مجھے نہیں ملے گا اور میں کعبے سے بڑی دور ہوں شاید اس سال کا حج مجھے نہ مل جائے اس سال کا حج مجھے نہ ملے تو اب وہ خافیے میں حضرت ابراہیم کی نادم بھی تھے حضرت ابراہیم کی نادم بھی تھے انہوں بھی جلدی جلدی گے ابراہیم کی نادم اب پھورے وہاں گئے تو دیکھ کے حیران ہوئے کہ کعبت اللہ جگہ پہ نہیں ہے دیکھ کے حیران ہوئے کہ کعبہ اپنی جگہ پہ نہیں ہے پہشار کہ کعبہ کہاں جائے کعبہ کدھر گیا ارے تم سمجھتے کیا ہو خلند علی کو کعبہ کدھر گیا سب حیران کہ کعبہ گیا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا ایدھر ولی اکامل ابراہیم کے ندم وقت کے بڑے علی حیران کہنے لگے کہ مولا تیرے خط کو ہمائے اور تیرا گھر کہاں کدھر گیا بابیلہ بچانے لگے تو آسمان کے آواز آئی ابراہیم کی ندم خاموش کعبہ کو کسی نے اٹھایا نہیں ارے میرا گھر میرا کعبہ میری بندی رابیہ بسری کے استغباؤں گیا ہے کعبہ رابیہ بسری کے استغباؤں گیا ہے اب کعبہ ہوا میں اڑتا ہوا بی بی رابیہ بسری کے سامنے تھے ابھی دو فاصلہ بہت ہے رابیہ بسری کے سامنے تیر گیا مگر خلندرانہ کیفیت بڑی تیڑی ہوتی ہے بڑی تیڑی ہوتی ہے خلندرانہ کیفیت بڑی تیڑی ہوتی ہے ارے کعبہ سامنے آ گیا انہیں اور کیا چاہیے انہیں اور کیا چاہیے کیا چاہیے تو جب کعبہ سامنے آیا تو رابیہ بسری نے کعبے کو دیکھ کے کہا کیا ہے کعبہ میری نظر کب تجھ پہ تھی کہا کہ میری نظر کب تجھ پہ تھی کہنے لگی کہ کعبہ مجھے گھر نہیں چاہیے گھر والا چاہیے گھر والا چاہیے مجھے گھر نہیں چاہیے گھر والا چاہیے گھر والا چاہیے میں کعبے کو دیکھنے نہیں آئی ہوں کعبے والے کو دیکھنے آئی ہوں کعبے والے کو دیکھنے آئی ہوں تو حضرات محترم دیکھئے ایسی خلندرانہ کیفیت ہوتی ہے بہت درمی ہوتی ہے خلندرانہ کیفیت میں دیکھئے بغداد کے دریائے تدن لاہے بحلول دانا بیٹھے ہیں وقت کے بڑے خلمدہ حضرت بحلول دانا حضرت بحلول دانا بیٹھے ہیں خلیفہ حارم رشید کا طور ہے